دانیل پہلا باب شاہِ یہودہ یا حکیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہِ بابل نبکت نصر نے یرشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور خداون نے شاہِ یہودہ یا حکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ضروف کو اس کے حوالہ کر دیا اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بدھ خانہ میں لے گیا چنانچہ اس نے ضروف کو اپنے بدھ کے خزانہ میں داخل کیا اور بادشاہ نے اپنے خاجہ سراہوں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفہ میں سے لوگوں کو حاضر کرے وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحبِ علم ہوں جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور وہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے اور خداون نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مہمے سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا تین سال تک ان کی پرورش ہو تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں اور ان میں بنی یہودہ میں سے دانیل اور ہننیا اور میسائل اور ازرایا تھے اور خاجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے اس نے دانیل کو بیل تشیزر اور ہننیا کو صدرک اور میسائل کو میسک اور ازرایا کو عبد نجو کہا لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میں سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے اس لیے اس نے خاجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے اور خداون نے دانیل کو خاجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا چنانچہ خاجہ سراؤں کے سردار نے دانیل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے ڈرتا ہوں تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبلون ہوں اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو تب دانیل نے دروگا سے جس کی خاجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور ہننیا اور میسائل اور ازراعہ پر مقرر کیا تھا کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو دس روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ اور کھانے کو ساگ پاتھ اور پینے کو پانی ہم کو دلوا تب ہمارے چہرے ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں پھر اپنے خادموں سے جو تُو مناسب سمجھے سو کر چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور دس روز تک ان کو آزمایا اور دس روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونک اور تازگی نظر آئی تب دروگا نے ان کی خوراک اور میں کو جو ان کے لئے مقرر تھی موقوف کیا اور ان کو ساگ پاتھ کھانے کو دیا تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بکشی اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا تو خاجہ سراوں کا سردار ان کو نبکد نصر کے حضور لے گیا اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی اور ان میں سے دانیل اور ہننیا اور میسائل اور ازرایا کی مانند کوئی نہ تھا اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے اور ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے دس درجہ بہتر پایا اور دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا دانیل دوسرا باب اور نبکد نصر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی تب بادشاہ نے حکم کیا کہ فالگیروں کو اور نجومیوں اور جادو گروں اور قصدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان ویتاب ہے تب قصدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرص کی کہ اے بادشاہ ابتک جیتا رہ اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے بادشاہ نے قصدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤگے اور تمہارے گھر مضبلا ہو جائیں گے لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انام اور سلح اور بڑی ذت حاصل کروگے اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو انہوں نے پھر عرص کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے بادشاہ نے جواب دیا میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹال نہ چاہتے ہو کیونکہ تم تو جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں لیکن اگر تم مجھ کو جواب نہ بتاؤگے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بنائیں تا کہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے پس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو کسنیوں نے بادشاہ سے عرص کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا قصدی سے کیا ہو اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہائیت مشکل ہے اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا اس لیے بادشاہ غزب ناک اور سخت کہر آلودہ ہوا اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو حلاک کریں سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھون نے لگے کہ ان کو قتل کریں تب دانیل نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار عریوک کو جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا خردمندی اور اکل سے جواب دیا اس نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار عریوک سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا تب عریوک نے دانیل سے اس کی حقیقت کہی اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے محلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا تب دانیل نے اپنے گھر جا کر ہننیا اور میسائل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا دانیل نے کہا خدا کا نام تا عبد مبارک ہو کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے وہ ہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے وہ ہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے وہ ہکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش انائت کرتا ہے وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے اور نور اسی کے ساتھ ہے میں میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں اے میرے باپ دادا کے خدا جس نے مجھے حکمت اور قدرت بکشی اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تُو نے مجھ پر ظاہر کیا کیونکہ تُو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے پس دانیل اریوک کے پاس گیا جو بادشاہ کی طرف سے بابل کے حکیموں کے قتل پر مقرر ہوا تھا اور اس سے یوں کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کرے مجھے بادشاہ کے حضور لے چل میں بادشاہ کو تعبیر بتاؤں گا تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی کہ مجھے یہودہ کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا بادشاہ نے دانیل سے جس کا لکب بیل تشہذر تھا پوچھا کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارہ کرتا ہے اور اس نے نبوکت نصر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقو میں آئے گا تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تُو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں اے بادشاہ تُو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا سو وہ جو رازوں کو کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا لیکن اس راز کے مجھ پر آشکارہ ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور زی حیات سے زیادہ حکمت ہے بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے اے بادشاہ تو نے ایک بڑی مورد دیکھی وہ بڑی مورد جس کی رونک بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت حیبت ناک تھی اس مورد کا صرف خالص سونے کا تھا اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے ان کا شکم اور ان کی رانے تانبے کی تھیں اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورد کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تب لوہا اور مٹی اور تامبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے اور ہوا ان کو اڑالے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی و طوانائی اور قدرت و شوقت بکشی ہے اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالہ کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے اور سونے کا سر تو ہی ہے اور تیرے بغیر ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچل تا ہے اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی اور جو تُو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی سو اس سلطنت میں تفرقہ ہو گیا مگر جیسا کہ تُو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھی اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی اور جیسا تُو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا وہ بنی آدم سے عام ہی کھاتا ہوں گے لیکن جیسے لوہا مٹی سے مل نہیں کھاتا ویسے ہی وہ بھی باہم مل نہ کھائیں گے اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تابد نیست نہ ہوگی اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالہ نہ کی جائے گی بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہ ہی ابت تک قائم رہے گی جیسا کہ تُو نے دیکھا ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا اور اس نے لوہے اور تامبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ جو کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تابیر یقینی ہے تب نبوکت نظر بادشاہ نے مو کے بال گر کر دانیل کو سجزہ کیا اور حکم دیا کہ اسے حدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں بادشاہ نے دانیل سے کہا فیل حقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے توفے عطا کیے اور اس کو بابل کے تمام صوبہ پر فرما روائی بکشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی انائط کی تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے صدرک اور میسک اور عبد نجو کو بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر مقرر کیا لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا دانیل تیسرا باب نبوکد نصر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ اور چوڑائی چھے ہاتھ تھی اور اسے دورہ کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا تب نبوکد نصر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ نازموں اور حاکموں اور سرداروں اور کازیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصبداروں کو جمع کریں تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں جس کو نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا تھا تب نازم اور حاکم اور سردار اور کازی اور خزانچی اور مشیر اور مفتی اور سوبوں کے تمام منصبدار اس مورت کی تقدیس کے لیے جسے نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا تھا جمع ہوئے اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکد نصر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے لوگو اے امتو اور اے مختلف زبانیں بولنے والو تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چاگنا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سگدہ کرو اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نصر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا پس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا انہوں نے نبوکت نصر بادشاہ سے کہا اے بادشاہ اب تک جیتا رہے اے بادشاہ تُو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نیے اور ستار اور رباب اور بربت اور چاگنا اور ہر طرح کے ساس کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا اب چند یہودی ہیں جن کو تُو نے بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر موئین کیا ہے یعنی صدرک اور میسرک اور عبد نجو ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورد کو جسے تُو نے نسب کیا سجدہ نہیں کرتے تب نبوکد نظر نے کہر و غزب سے حکم کیا کہ صدرک اور میسرک اور عبد نجو کو حاضر کریں اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا نبوکد نظر نے ان سے کہا اے صدرک اور میسرک اور عبد نجو کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورد کو جسے میں نے نسب کیا سجدہ نہیں کرتے اب اگر تم مستد رہو کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چاگنا اور ہر طرح کے ساس کی آواز سنو تو اس مورد کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر پر اگر سجدہ نہ کروگے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤگے اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا صدرک اور میسک اور عبد نجو نے بادشاہ سے عرص کی کہ اے نبوکد نصر اس عمرہ میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور اے بادشاہ وہ ہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تُو نے نسب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے تب نبوکد نصر کہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور میسک اور عبد نجو پر مبدل ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے سات گناہ زیادہ کریں اور اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور عبد نجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں تب یہ مرد اپنے زیر جاموں کمیزوں اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے پس چونکہ بادشاہ کا حکم تاقیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہائیت تیز تھی اس لیے صدرک اور میسک اور عبد نجو کو اٹھانے والے آگ کے شولوں سے ہلاک ہو گئے اور یہ تینوں مرد یعنی صدرک اور میسک اور عبد نجو بندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے تب نبوکد نصر بادشاہ سرا سیما ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا ہم نے تین شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے اس نے کہا دیکھو میں چار شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا اور چوتھے کی صورت ایلہ زادہ کیسی ہے تب نبوکت نصر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازہ پر آ کر کہا اے صدرک اور میسک اور عبد نجو خداون تعالیٰ کے بندو باہر نکلو اور ادھر آؤ پس صدرک اور میسک اور عبد نجو آگ سے نکل آئے تب نازموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی پس نبوکت نصر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میسک اور عبد نجو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بکشی جنہوں نے اس پر توقع کر بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نصار کیا کہ آپ نے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لگت صدرک اور میسک اور عبد نجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلا ہو جائیں گے کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے پھر بادشاہ نے صدرک اور میسک اور عبد نجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا دانیل چوتھا باب نبوکد نصر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں امتوں اور اہل لگت کے لیے جو تمام روئے زمین پر سکونت کرتے ہیں تمہاری سلامتی افضون ہو میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور اجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکارہ کیے ہیں اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے اجائب کیسے محیب ہیں اس کی مملکت عبدی مملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت میں نبوکت نظر اپنے گھر میں مطمن اور اپنے قصر میں کامران تھا میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں ہراسان ہو گیا اور ان تصورات سے جو میں نے پلنگ پر کیے اور ان خیالوں سے جو میرے دماغ میں آئے مجھے پریشانی ہوئی اس لیے میں نے فرمان جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تا کہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بیان کریں چنانچہ ساہر اور نجومی اور قصدی اور فالگیر حاضر ہوئے اور میں نے ان سے اپنے خواب کا بیان کیا پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی آخر کار دانیل میرے سامنے آیا جس کا نام بیل تشذر ہے جو میرے معبود کا بھی نام ہے اس میں مقدس الہوں کی روح ہے پس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا اے بیل تشذر ساہروں کے سردار چونکہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے اور کہ کوئی راست کی بات تیرے لئے مشکل نہیں اس لئے جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت اور تعبیر بیان کر پلنگ پر میرے دماغ کی رویا یہ تھی میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے وہ درخت بڑا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا اور اس میں سب کے لئے خوراک تھی میدان کے چرندے اس کے سایا میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرہ کرتے تھے اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نگہ بان ہاں ایک قدوسی آسمان سے اترا اس نے بلند آواز سے پکار کر یوں کہا کہ درخت کو کاٹو اس کی شاخیں تراشو اور اس کے پتے جھاڑو اور اس کا پھل بکھیر دو چرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو ہاں لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو اور اس کا حصہ زمین کی گھاس میں حیوانوں کے ساتھ ہو اس کا دل انسان کا دل نہ رہے بلکہ اس کو حیوان کا دل دیا جائے اور اس پر سات دور گزر نگہبانوں کے فیصلہ سے ہے اور یہ عمر قدوسیوں کے کہنے کے مطابق ہے تا کہ سب زی حیات پہچان لیں کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے میں نبوکت نظر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے اے بیل تشذر تو اس کی تعبیر بیان کر کیونکہ میری مملکت کے تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے لیکن تو کر سکتا ہے کیونکہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں موجود ہے تب دانیل جس کا نام بیل تشذر ہے ایک ساتھ تک سراسیمہ رہا اور اپنے خیالات میں پریشان ہوا بادشاہ نے اس سے کہا اے بیل تشذر خواب اور اس کی تعبیر سے تو پریشان نہ ہو بیل تشذر نے جواب دیا اے میرے خداوند یہ خواب تجھ سے کینا رکھنے والوں کے لئے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لئے ہو وہ درخت جو تُو نے دیکھا کہ بڑھا اور مضبوط ہوا جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور زمین کی انتہا تک دکھائی دیتی ہے جس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا جس میں سب کے لئے خوراک تھی اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرہ کرتے تھے اے بادشاہ وہ تُو ہی ہے جو بڑھا اور مضبوط ہوا کیونکہ تیری بزرگی بڑی اور آسمان تک پہنچی اور تیری سلطنت زمین کی انتہا تک اور جو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نگہبان ہاں ایک قدوسی آسمان سے اترا اور کہنے لگا کہ درخت کو کٹ ڈالو اور اسے برباد کرو لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو بلکہ اسے لوہے اور تامبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو کہ وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو اور جب تک اس پر سات دور نہ گزر جائیں اس کا بخرا زمین کے ہیوانوں کے ساتھ ہو اے بادشاہ اس کی تعبیر اور حق تعالی کا وہ حکم جو بادشاہ میرے خداون کے حق میں ہوا ہے یہ ہی ہے کہ تجھے آدمیوں میں سے ہاک کر نکال دیں گے اور تو میدان کے ہیوانوں کے ساتھ رہے گا اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور آسمان کی شب نم ستر ہو گا اور تجھ پر سات دور گزر جائیں گے تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالی انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جڑوں کے کندہ کو باقی رہنے دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے تو تو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے گا اس لیے اے بادشاہ تیرے حضور میری سلا قبول ہو اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر ممکن ہے کہ اس سے تیرا اتمنان زیادہ ہو یہ سب کچھ نبوکد نظر بادشاہ پر گزرا ایک سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں تہل رہا تھا بادشاہ نے فرمایا کیا یہ بابل عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دار سلطنت اور میرے جاہ جلال کا نمونہ ہو بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکد نظر بادشاہ تیرے حق میں یہ فتوہ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہے اور تجھے آدمیوں میں سے ہاک کر نکال دیں گے اور تُو میدان کے ہیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور سات دور تجھ پر گزریں گے تب تجھ تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اسی وقت نبوکد نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تار ہوا یہاں تک کہ اس کے بال اقاب کے پرندوں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بھڑ گئے اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکد نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری اکل مجھ میں پھر آئی اور میں نے اور اس اہی القیوم کی حمد و سنا کی جس کی سلطنت عبدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے اسی وقت میری اکل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شاکت کے لیے میرا روب اور دب دبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افزونی ہوئی اب میں نبکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تقریم و تعظیم کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے اور جو مگروری میں چلتے ہیں ان کو زلیل کر سکتا ہے دانیل پانچ ماں باب بیل شزر بادشاہ نے اپنے ایک ہزار عمرہ کی بڑی دوم دھام سے زیافت کی اور ان کے سامنے میں نوشی کی بیل شزر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ضروف جو نبکت نظر اس کا باپ یروشلم کی حیکل سے نکال لایا تھا لائیں تا کہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور حرمیں اس میں محواری کریں تب سونے کے ضروف کو جو حیکل سے یعنی خدا کی گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے اس میں میں پی انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی اسی اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ دھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے بادشاہ نے چلا کر کہ نجومیوں اور قصدیوں اور فالگیروں کو حاضر کریں بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا کہ جو کوئی اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا خلط پائے گا اور اس کی گردن میں زریم ٹاک پہنایا جائے گا اور وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے لیکن نہ اس نوشتہ کو پڑھ سکے اور نہ بادشاہ سے اس کا مطلب بیان کر سکے تب بیل شزر بادشاہ چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے عمرہ پریشان ہو گئے اب بادشاہ اور اس کے عمرہ کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی اے بادشاہ ابت تک جیتا رہ تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی اور اس کو نبوقد نظر بادشاہ تیرے باپ نے ساہروں اور نجومیوں اور قصدیوں اور فالگیروں کا سردار بنایا تھا کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور اقدہ کشائی اور اہل مشکلات کی قوت تھی اسی دانیل میں جس کا نام بادشاہ نے بیل شزر رکھا تھا پس دانیل کو بلوا وہ مطلب بتائے گا تب دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا بادشاہ نے دانیل سے پوچھا کیا تو واقعی دانیل ہے جو یہودہ کے اسیروں میں سے ہے جن کو بادشاہ میرا باپ یہودہ سے میرے میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس نوشتہ کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تابیر اور حل مشکلات پر قادر ہے پس اگر تُو اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارگوانی خیلت پائے گا اور تیری گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا اور تُو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا تب دانیل نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرا انام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلح کسی اور کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا اے بادشاہ خدا تعالیٰ نے نبوکت نظر تیرے باپ کو سلطنت اور ہشمت اور شاکت اور عزت بخشی اور اس ہشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بخشی تمام لوگ اور امتیں اور اہل لگت اس کے حضور لرزان و ترسان ہوئے اس نے جس کو چاہا ہلا کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا جس کو چاہا سر فراز کیا اور جس کو چاہا زلیل کیا لیکن جب اس کی طبیعت میں گھومند سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی ہشمت جاتی رہی اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا اور اس کا دل حیوانوں کاسا بنا اور گور کھروں کے ساتھ رہنے لگا اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خدا ون تعالی انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے لیکن تو اے بیل شزر جو اس کا بیٹا ہے باوجود کہ تُو اس سب سے واقف تھا تو بھی تُو نے اپنے دل سے آجزی نہ کی بلکہ آسمان کے خدا ون کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی حیکل کے ضروف ترے پاس لائے اور تُو نے اپنے عمرہ اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں میں خواری کی اور تُو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے کابو میں تیری سب راہیں ہیں پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ جو بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا اور وہ نوشتہ یہ ہے منہ 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 تقیل و فرسین اور اس کے معنی یہ ہیں منہ یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب اور اسے تمام کر ڈالا تقیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی تب بیل شزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغبانی خلط پہنایا گیا اور ذرین توک اس کے گلے میں ڈالا گیا اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے دردے کا حاکم ہو اسی رات کو بیل شزر کسنیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارہ مادی نے باسٹ برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی دانیل چھٹا باب دارہ کو پسند آیا کہ مملکت پر ایک سو بیس نازم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کریں اور ان پر تین وزیر ہوں جن جن میں سے ایک دانیل تھا تا کہ نازم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور نازم پر سب قتلے گیا اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے تب ان وزیروں اور نازموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پاسکے کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تکثیر نہ تھی تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کسی اور بات میں قصور وار نہ پائیں گے پس یہ وزیر اور نازم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارہ بادشاہ ابت تک جیتا رہے مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور نازموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتیازی فرمان جاری کریں تاکہ اے بادشاہ تیس روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے پس دارہ بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیئے اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا وہ دن میں تین مرتبہ حسب معمول گھٹنے تیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور ارتماس کر رہا ہے پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ تیس روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ یہ دانیل جو یہودہ کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتیازی فرمان کو جس پر تُو نے دستخط کیے ہیں خاطر ملاتا ہے بلکہ ہر روز تین بار دعا کرتا ہے جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہائیت رنجیدہ ہوا اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ تُو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کے ماند میں ڈال دیا پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تُو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا ایک اور پتھر لاکر اس ماند کے مو پر رکھ دیا گیا اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تا کہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی اور بادشاہ صبح بہت صویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا اے دانیل زندہ خدا کے بندے کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے تب دانیل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ ابت تک جیتا رہ میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے موں بند کر دیئے اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی پس بادشاہ نہائیت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو عثمان سے نکالیں پس دانیل عثمان سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توقع کیا تھا اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا اور شیر ان پر غالب آئے اور اس سے پیشتر کے ماند کی تیہ تک پہنچیں شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالیں تب دارہ بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لوگت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا تمہاری سلامتی افزون ہو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسان و لرزان ہوں کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے اور اس کی سلطنت لا زوال ہے اور اس کی مملکت عبد تک رہے گی وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور اجائب دکھاتا ہے اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے پس یہ دانیل دارہ کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا دانیل ساتھ مباب شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان خیالات کا مجمل بیان کیا دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہمائیں سمندر پر زور سے چلیں اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے پہلا شیر ببر کی مانن تھا اور اکاب سے بازو رکھتا تھا اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچ کی مانند ہے اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور بسلیاں تھی اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھ اور کسرت سے گوشت کھا پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تندوے کی مانند اٹھا جس کی پیٹ پر پرندے کے سے چار بازو تھے اور اس حیوان کے چار سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہالناک اور حیبت ناک اور نہائیت زبردست ہے اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتارتا تھا اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا اور اس کے دس سینگ تھے میں نے ان سینگ پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلوں میں سے تین سینگ جڑ سے اکھاڑے کہ اس سینگ میں انسان کیسی آنکھیں ہیں اور ایک موہ ہے جس سے گھومنڈ کی باتیں نکلتی ہیں میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گئے اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانن تھے اس کا تخت آگ اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانن تھے اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا ہزار ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھیں میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھومنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا اور اس کا بدن ہلاک کر کے شولہ زن آگ میں ڈالا گیا اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا وہ سے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تا کہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لگت اس کی خدمت گزاری کریں اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی مجھ دانیل کی روح میرے بدن میں ملول ہوئی اور میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا جو میرے نزدیک کھڑے تھے میں ان میں سے ایک کے پاس گیا اور اس سے ان سب پس اس نے مجھے بتایا اور ان سب باتوں کا مطلب سمجھا دیا یہ چار بڑے حیوان چار بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے لیکن حق طالعہ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے اور ابت تک ہاں عبدال عباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہالنات تھا جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتارتا تھا اور دس سینگوں کی حقیقت جو اس کے سیر پر تھی اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے تین گر گئے یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھی اور ایک مو تھا جو بڑے گھومنڈ کی باتیں کرتا تھا اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی میں نے دیکھا کہ وہ سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالباتا رہا جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا اور وقت آ نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لطار کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور وہ دس سینگ دس بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور تین بادشاہ وں کو زیر کرے گا اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقرر اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیستو نابود کریں اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی یہاں پر یہ عمر تمام ہوا میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہائیت گھبرایا اور میرا چہرہ متغیر ہوا لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی دانیل آٹھویں باب بیل شیزر بادشاہ کی سلطنت کے تیسرے سال میں مجھ کو ہاں مجھ دانیل کو ایک رویا نظر آئی یعنی میری پہلی رویا کے بعد اور میں نے عالم رویا میں دیکھا اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں کسر سوسن میں تھا جو صوبہ اعلام میں ہے پھر میں نے عالم رویا ہی میں دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارہ پر ہوں تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریائے کے پاس ایک مہندہ کھڑا ہے جس اس کے دو سینگ ہیں دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا میں نے اس مہندے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا پر وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بکرہ مغرب کی طرف سے آ کر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا اور وہ اس دو سینگ والے مینڈے کے پاس جسے میں نے دریہ کے کنارے کھڑا دیکھا آیا اور اپنے زور کے کہر سے اس پر حملہ آور ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈے کے قریب پہنچا اور اس کا غزب اس اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور مینڈے میں اس کے مقابلہ کی تاب نہ تھی پس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لطاڑا اور کوئی نہ تھا کہ مینڈے کو اس سے چھڑا سکے اور وہ بکرا نہائیت بزرگ ہوا اور جب وہ نہائیت زوراور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ چار عجیب سینگ آسمان کی چاروں ہواوں کی طرف نکلے اور ان میں سے ایک سے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہائیت بھڑ گیا اور وہ بھڑ کر اجرام فلک تک پہنچا اور اس نے زمین پر گرا دیا اور ان کو لطاڑا بلکہ اس نے اجرام کے فرما روا تک اپنے آپ کو بلند کیا اور اس سے دائمی قربانی کو چھین لیا اور اس کا مقدس گرا دیا اور اجرام خطاکاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالہ کیے گئے اور اس نے سچائی کو زمین اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا تب میں نے ایک قدوسی کو کلام کرتے سنا اور دوسرے قدوسی نے اسی قدوسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطاکاری کی رویا جس میں مقدس اور اجرام پامال ہوتے ہیں کب تک رہے گی اور اس نے مجھ سے کہا کہ دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے اور سنی جس نے بلند آواز سے کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے چنانچہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور موں کے بل گر پڑا اس نے مجھ سے کہا اے آدم زاد سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانہ کی بابت ہے اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں گہری نیند میں موں کے بل زمین پر پڑا تھا لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ میں تجھے سمجھاؤں گا کہ 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 آخر میں کیا ہوگا کیونکہ یہ عمر آخری اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو چار اور نکلے وہ چار سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی لیکن ان کا اقتدار اس قاسہ نہ ہوگا اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطاکار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش رو اور رمض شناس بادشاہ برپا ہوگا یہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں اور عجیب طرح سے برباد کرے گا اور برو مند ہوگا اور کام کرے گا اور زوراوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے اور دل میں بڑا گھومنڈ کرے گا اور سلہ کے وقت میں بطھیروں کو ہلاک کرے گا وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا اور یہ صبح شام کی رویا جو بیابان میں ہوئی یقینی ہے لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے اور مجھ دانیل کو گاش آیا اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا اور میں رویا سے پریشان تھا لیکن اس کو کوئی نہ سمجھا دانیل نومہ باب دارہ ابن اقصو یرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداون کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر ستر برس پورے گزریں گے اور میں نے خداون خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رہ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا اور میں نے خداون اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا اے خداون دے عظیم اور محیب خدا تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لئے اپنے اہد و رحم کو قائم رکھتا ہے ہم نے گناہ کیا ہم برگشتہ ہوئے ہم نے شرارت کی ہم نے بغابت کی بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوہ نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرہ سے اور ہمارے باب دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا اے خدا وند صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے جیسا اب یہودہ کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے جن کو تو نے تمام ممالک میں ہاک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا اے خدا وند رسوائی ہمارے لیے ہے ہمارے بادشاہ ہمارے عمرہ اور ہمارے باپ دادا کے لیے کیونکہ ہم تیرے گنہگار ہوئے خدا وند خدا ہمارا خدا رحیم و غفور ہے اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی ہم خدا وند اپنے خدا کی آواز کشنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں ہاں تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تا کہ تیری آواز کشنوا نہ ہو اس لیے وہ لانت اور قسم جو خدا کے خادم موسی کی توریت میں مرکوم ہیں ہم پر پوری ہوئیں کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہوئے اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے کازیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا ہم پر بلائے عظیم لاکر ثابت کر دکھایا کیونکہ جو کچھ یروشلم سے کیا گیا وہ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا جیسا موسی کی توریت میں مرکوم ہے یہ تمام مسیبت ہم پر آئی تو بھی ہم نے خداون اپنے خدا سے التجا نہ کی کہ ہم اپنی بد کرداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے اس لئے خداون نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا کیونکہ خداون ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے اور اب اے خداون ہمارے خدا جو زور آور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لیا اور اپنے لئے نام پیدا کیا جیسا آج کے دن ہے ہم نے گناہ کیا ہم نے شرارت کی اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے کہر و غزق کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بد کرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے پس اب اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن اور اپنے چہرہ کو اپنے ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ کہ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہائیت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں اے خدا وند سن اے خدا وند معاف فرما اے خدا وند سن لے اور کچھ کر اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویہ میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزرانے کے وقت کے قریب مجھے چھوا اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا اے دانیل میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بکش تیری مناجات کے شروع ہی سے میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تُو بہت عزیز ہے پس تُو غور کر اور رویا کو سمجھ لے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطاکاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے بد کرداری کا کفارہ دیا جائے عبدی راستبازی قائم ہو رویا و نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے پس تُو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم سادر ہونے سے ممسو فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مسیبت کے ایام میں اور باسٹ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام گویا توفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی بربادی مقرر ہو چکی ہے اور عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں زبیحہ اور حدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجادنے والی مقروحات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جواز مقرر کی گئی ہے اس اجادنے والے پر واقعہ ہوگی دانیل دسویں باب شاہ فارس خورس کے تیسرے سال میں دانیل پر جس کا نام بیل تشذر رکھا گیا ایک بات ظاہر کی گئی اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کو بھیج سمجھا میں دانیل ان دنوں میں تین ہفتوں تک ماتم کرتا رہا نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت اور میں نے میرے موں میں دخل پایا اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے تین ہفتے گزر نہ گئے اور پہلے مہینے کی چوبیس تاریخ کو جب میں بڑے دریاء یعنی دریائے دجلہ کے کنارہ پر تھا میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیرہن پہنے اور اوفاز کے خالص سونے کا پٹ کا کمر پر باندھے کھڑا ہے اس کا بدن زبرجد کی مانند اور اس کا چہرہ بجلی سا تھا اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھی اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے اور اس کی آواز امبوا کے شور کی مانند تھی میں دانییل ہی نے یہ رویا دیکھی کیونکہ میرے ساتھیوں نے یہ رویا نہ دیکھی لیکن ان پر بڑی کپ کپی تاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے سو میں اکھیلہ رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی اور مجھ میں تاب نہ رہی کیونکہ میری تازگی پز مردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت موہ کے بل بھاری نین میں پڑ گیا اور میرا موہ زمین کی طرف تھا اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھ کو چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا اور اس نے مجھ سے کہا اے دانیل عزیز مرد جو ہو جا کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کھاپتا ہوا کھڑا ہو گیا تاب اس نے مجھ سے کہا اے دانیل خوف نہ کر کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور آجزی کرے تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں پر فارس کی مملکت کے موکل نے اکیس دن تک میرا مقابلہ کیا پھر مکائل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں میں صرف جھکا کر خاموش ہو رہا تب کسی نے جو آدم ذات کی مانن تھا میرے ہونٹوں کو چھوا اور میں نے موں کھولا اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے کہا اے خداوند اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا حجوم ہے میں ناتوان ہوں پس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے پس میں بلکل بیتاب و بیدم ہو گیا ہوں پس ایک اور نے جس کی صورت آدمی کسی تھی آ کر مجھے چھوا اور اور اس نے کہا اے عزیز مرد خوف نہ کر تیری سلامتی ہو مضبوط و توانا ہو اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی اور کہا اے میرے خداوند فرما کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس آیا ہوں اور اب میں فارس کے موقل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں اور میرے جاتے ہی یونان کا موقل آئے گا لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں اور تمہارے موقل مکائل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے دانیل گیارمہ باب اور دارہ مادی کی سلطنت کے پہلے سال میں میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا اور اب میں تجھ کو حقیقت بتاتا ہوں فارس میں ابھی تین بادشاہ اور برپا ہوں گے اور چوتھا ان سب سے زیادہ دولت مند ہوگا اور جب وہ اپنی دولت سے تقویت پائے گا تو سب کو یونان کی سلطنت کے خلاف اُبھارے گا لیکن ایک زبردست سلط سے حکمران ہوگا اور جو کچھ چاہے گا کرے گا اور اس کے برپا ہوتے ہی اس کی سلطنت کو زوال آئے گا اور آسمان کی چاروں ہواوں کی اطراف پر تقسیم ہو جائے گی لیکن نہ اس کی نسل کو ملے گی اور نہ اس کا سا اقبال باقی رہے گا بلکہ وہ سلطنت جڑ سے اکھڑ جائے گی اور غیروں کے لئے ہوگی اور شاہ جنوب زور پکڑے گا اور اس کے عمرہ میں سے ایک اس سے زیادہ اقتدار و اختیار حاصل کرے گا اور اس کی سلطنت بہت بڑی ہوگی اور چند سال کے بعد وہ آپس میں میل کریں گے کیونکہ شاہ جنوب کی بیٹی شاہ شمال کے پاس آئے گی تا کہ اتحاد قائم ہو لیکن اس میں قوت بازو نہ رہے گی اور نہ وہ وادشاہ قائم رہے گا نہ اس کا اقتدار بلکہ ان ایام میں وہ اپنے باپ اور اپنے لانے والوں اور تقویت دینے والے سمیت ترک کی جائے گی لیکن اس کی جڑوں کی ایک شاک سے ایک شخص اس کی جگہ برپا ہوگا وہ سپہ سلار ہو کر شاہ شمال کے قلعہ میں داخل ہوگا اور ان پر حملہ کرے گا اور غالب آئے گا اور ان کے بتوں اور دھالی ہوئی مورتوں کو سونے چاندی کے قیمتی ضروف سمیت اسیر کر کے مصر کو لے جائے گا اور چند سال تک شاہ شمال سے دست بردار رہے گا پھر وہ شاہ جنوب کی مملکت میں داخل ہوگا پر اپنے ملک کو واپس جائے گا لیکن اس کے بیٹے برہنگی خطہ ہوں گے جو بڑا لشکر جمع کریں گے اور وہ چڑھائی کر کے پھیلے گا اور گزر جائے گا اور وہ لوٹ کر اس کے قلعہ تک لڑیں گے اور شاہ جنوب غزب ناک ہو کر نکلے گا اور شاہ شمال سے جنگ کرے گا اور وہ بڑا لشکر لے کر آئے گا اور وہ بڑا لشکر اس کے حوالہ کر دیا جائے گا اور جب وہ لشکر پراغندہ کر دیا جائے گا تو اس کے دل میں گھومانڈ سمائے گا وہ لاکھوں کو گرائے گا لیکن غالب نہ آئے گا اور شاہ شمال پھر حملہ کرے گا اور پہلے سے زیادہ لشکر جمع کرے گا اور چند سال کے بعد بہت سے لشکر و مال کے ساتھ پھر حملہ آور ہوگا اور ان دنوں میں بتھیرے شاہ جنوب پر چڑھائی کریں گے اور تیری قوم کے قضاق بھی اٹھیں گے کہ اس رویا کو پورا کریں پر وہ گر جائیں گے چنانچہ شاہ شمال آئے گا اور دمدما باندھے گا اور حسین شہر لے لے گا اور جنوب کی طاقت قائم نہ رہے گی اور اس کے چیدہ مردوں میں مقابلہ کی تاب نہ ہوگی اور حملہ آور جو کچھ چاہے گا کرے گا اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا وہ اس جلالی ملک میں قیام کرے گا اور اس کے ہاتھ میں تباہی ہوگی اور وہ یہ ارادہ کرے گا کہ اپنی مملکت کی تمام شوقت کے ساتھ اس میں داخل ہو اور وہ اسے جوان کمواری دے گا کہ اس کی بربادی کا باعث ہو لیکن یہ تدبیر قائم نہ رہے گی اور اس کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا پھر وہ بحری ممالک کا رخ کرے گا اور بہت سے لے لے گا لیکن ایک سردار اس کی ملامت کو موقوف کرے گا بلکہ اسے اسی کے سر پر ڈالے گا تب وہ اپنے ملک کے کلوں کی طرف مڑے گا لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑے گا اور مدام ہو جائے گا اور اس کی جگہ ایک اور برپا ہوگا جو اس خوبصورت مملکت میں خیراج گیر کو بھیجے گا لیکن وہ چند روز میں بے کہر جنگ ہی ہلاک ہو جائے گا پھر اس کی جگہ ایک پاجی برپا ہوگا جو سلطنت کی عزت کا حق دار نہ ہوگا لیکن وہ ناگہان آئے گا اور چاپ الوسی کر کے مملکت پر قابض ہو جائے گا اور وہ سیلاب افواج کو اپنے سامنے ریک دے گا اور شکست دے گا اور امیر اہد کو بھی نہ چھوڑے گا اور جب اس کے ساتھ اہد و پیمان ہو جائے گا تو دگا بازی کرے گا کیونکہ وہ بھڑے گا اور ایک کلیل جماعیت کی مدد سے اقتدار حاصل کرے گا اور ایام امن میں ملک کے ذرخیز مقامات میں داخل ہوگا اور جو کچھ اس کے باب دادا اور ان کے اباؤ اجداد سے نہ ہوا تھا کر دکھائے گا وہ غنیمت اور لوٹ اور مال ان میں تقسیم کرے گا اور کچھ عرصہ تک مضبوط کلوں کے خلاف منصوب باندھے گا وہ اپنے زور اور دل کو ابھارے گا کہ بڑی فوج کے ساتھ شاہ جنوب پر حملہ کرے اور شاہ جنوب نہائت بڑا اور زبردست لش کر لے کر اس کے مقابلہ کو نکلے گا پر وہ نہ ٹھہرے گا کیونکہ وہ اس کے خلاف منصوب باندھیں بلکہ جو اس کا دیا کھاتے ہیں وہ ہی اسے شکست دیں گے اور اس کی فوج پراغندہ ہوگی اور بہت سے قتل ہوں گے اور ان دونوں بادشاہوں کے دل شرارت کی طرف مائل ہوں گے وہ ایک ہی دسترخان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے پر کامیابی نہ ہوگی کیونکہ خاتمہ مکرہ غریمت لے کر اپنے ملک کو واپس جائے گا اور اس کا دل اہد مقدس کے خلاف ہوگا اور وہ اپنی مرضی پوری کر کے اپنے ملک کو واپس جائے گا مکرہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا لیکن یہ حملہ پہلے کی مانند نہ ہوگا کیونکہ اہل کٹیم کے جہاز اس کے مقابلہ کو نکلیں گے اور وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا اور اہد مقدس پر اس کا غزب بھڑکے گا اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو اہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا اور افواج اس کی مدد کریں گے اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجادنے والی مکرو چیز کو اس میں نسب کریں گے اور وہ اہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوش آمد کر کے برگشت کرے گا لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والی تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے لیکن وہ کچھ مدد تک تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے اور جب تباہی میں پڑھیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی لیکن بطھیر خوشامت گوئی سے ان میں آ ملیں گے اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائے کیونکہ یہ مکرہ وقت تک ملتوی ہے اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور الہوں کے ایلہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ کہہر کی تسکین ہو جائے گی کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقعہ ہوگا وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں مربوبہ کو اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا اور اپنے مکان پر معبود حصار کی تعظیم کرے گا اور جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے تھے سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس حدیع دے کر اس کی تقریم کرے گا وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلوں پر حملہ کرے گا جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بکشے گا اور بہتوں پر حاکم بنائے گا اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا اور خاتمہ کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا اور شاہ شمال اور بہت سے جہاز لے کر گردباد کی مانند اس پر چڑھائے گا اور ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزرے گا اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے لیکن عدوم اور معاب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا اور ملک مصر بھی بچ نہ سکے گا بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا لوبی اور کوشی بھی اس کے ہم رکاب ہوں گے لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی کہ بہتوں کو نیست و نابود کرے اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا دانیل بارمہ باب اور اس وقت مکائل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا اور جو خاک میں سو رہے ہیں اور ہے وہ جو ایک ہزار تین سو پینتیس روز تک انتظار کرتا ہے پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو کیونکہ تُو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراس میں اٹھ کھڑا ہوگا